سیریل منتی سندر میں رادی کا گھر آتی ہے اور سر دھانکے رہتی ہے تو گر جاتی ہے اور اس کا سرو گھر جاتا ہے دیویم کی آنکھ میں دھول چلی جاتی ہے اسے کچھ نہیں دکھائی دیتا ہے تب تک رادی کا سوچتی ہے یہ مجھے دیکھ نہ لے میں کیسے پتہ کروں گی اور جب تک وہ آنکھ کھولتا ہے تب تک وہ ہاں چھڑا کر سے روح لیتی ہے دیویم پوچھتا ہے کون ہیں تو کہتی ہے کام والی ہوں اور کسی سے بات کرتے جاتا ہے رادی کا کہتی ہے کس رادی کا سے بات کر رہا ہے پھر اندر چلی جاتی ہے سوچتی ہے میں بس تھوڑی نہ رادی کا ہوں میں جا کر دیکھتی ہوں اور دوڑ کر اندر جاتی ہے ریپورٹ آتی ہے تو پوزیٹیو نہیں نگیٹی ہوتی ہے بکھو سو جاتی ہے دروازے پر جا کر آواز لگاتی ہے تب اسے کلی دکھتی ہے اور کہتی ہے کیوں آئی ہو پھر سے یہاں پر کلی کہتی ہے پیچھے سے آ جاتی ہے نکلی رادی کا اور کہتی ہے کون آیا ہے کلی بھابی اور دیکھتی ہے کہ یہ کون سی رادی کا ہے دیکھ کر پریشان ہو ج آتی ہے سوچتی ہے یہ کون ہے میں تو یہاں ہوں میری گیر موجودگی ہے میرے گھر میں کون آ گیا اور یہ سب کو جانتا ہے دادی کو آرتی دیتی ہے آسیرواد لیتی ہے پتا جی کو بھی آرتی دیتی ہے ان کا نیوز پیپر دیتی ہے اور پتا جی اسے آسیرواد دیتے ہیں وہ چائے لینے جاتی ہے باہر سے دیکھ رہی ہوتی ہے رادی کا کلی بتاتی ہے کہ کوئی آیا ہے کام مانگنے تب ہی دیویم آ جاتا ہے وہاں پر وہ کہتا ہے مجھے بھونک لگی ہے وہ دیکھ کر رونے لگتی ہے کہتا ہے مجھے بہت تیج بھونک لگی ہے رادی کا آ کر بھولتی ہے کہ آپ کے لئے ناستہ بنایا ہے میں نے کھا لیجے لڈڈو کھانے سے روکتی ہے کہتا ہے دیویم رکھ دو میں آفس میں کھا لوں گا اور پھر رادی کا یہ سب دیکھ کر رونے لگتی ہے باہر جاتا ہے دیویم اس سے ٹکرا جاتا ہے واپس آنے والا ہوتا ہے تو اس کا فون بجنے لگتا ہے رادی کا کہتی ہے کہ یہ کون آ گیا میرے گھر والوں کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے اسے کیسے پتا چلا اور کوئی سی کو کیسے نہیں پتا چلا یہ نکلی رادی کا ہے اس لیے تو میں ہوں اور اب میں کیا کروں اس گھر میں